ڈی این اے میں اب ہم آتنکواد کی بات کریں گے آج ہم ٹیررزم یعنی آتنکواد شبد کا ایک وسترت ورشیشن کرنے والے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق راجنیتک فائدے کے لیے عام ناغریکوں کے خلاف غیر قانونی طریقے سے ہنسا اور دہشت کا استعمال کرنا آتنکواد ہے ویکیپیڈیا کے مطابق راجنیتک دھرمک اور ویچارک لکشوں کے لیے ہنسا کے استعمال کو آتنکواد کہا جاتا ہے یہ انتراشتی پریبھاشاں بتا رہی ہیں کہ آتنکواد کی پریبھاشاں میں کسی خاص دھرم کا ذکر کہیں نہیں ہے لیکن موجودہ دور میں پوری دنیا میں جس طرح کا آتنکواد پھیلا ہوا ہے اس میں سے زیادہ تر میں اسلام کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ایک طرح سے اسلام دھرم کی نیگٹیو مارکٹنگ ہو رہی ہے اس کے لیے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو اسلام اور قرآن کا استعمال آتنک اور دہشت پھیلانے کے لیے کرتے ہیں بنگلہ دیش کی راجدانی ڈھاکہ میں ہوئے آتنکوادی حملے میں آتنکوادیوں نے بندھک بنائے گئے لوگوں سے قرآن کی آیتیں سنانے کو کہا اور جو بھی ان آیتوں کو نہیں سنا پایا اسے مار ڈالا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آتنک کا کوئی دھرم نہیں ہوتا لیکن دنیا کے کل آتنکوادی حملوں میں سے زیادہ تر حملوں میں اسلام کا غلط استعمال کیا گیا انتراشتری سنسا انسٹیوٹ فور نیشنل سیکیورٹی سٹیڈیز کی ایک ریپورٹ کے مطابق دو ہزار پندرہ میں پوری دنیا میں چار سو باون آتنکوادی حملے ہوئے جن میں سے چار سو پچاس حملے مسلم کٹر پندھیوں نے کیے تھے یعنی ورش دو ہزار پندرہ میں 99.5 پرتشت حملوں میں اسلام کا غلط استعمال کیا گیا الگ الگ دور میں راجنیتاؤں نے اپنے فائدے کے لیے آتنکواد کو دھرم سے جوڑا ہے اور ووٹوں کی فصل بھی کٹی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ ہندو آتنکواد اور اسلامک آتنکواد شبد کی رشنہ ہوئی اور تمام بدھی جیوی ان شبدوں کا استعمال اپنی اپنی شردہ اور راجنیتک ایجنڈے کے حساب سے کرنے لگے یہاں ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان دونوں ہی شبدوں کے سخت خلاف ہیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ آتنکواد کو اپنی سوڑھا اور ایجنڈے کے انسار دھرم کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا اور اگر جوڑنا ہی ہے تو پھر ایسا سب کے ساتھ ہونا چاہیے یعنی اگر کوئی مسلم ویکتی آتنکوادی حملے کا ذمہ دار ہے تو پھر اسے مسلم آتنکواد کہا جائے گا اور اگر کوئی ہندو ویکتی آتنکوادی حملے کا ذمہ دار ہے تو پھر اسے ہندو آتنکواد کہا جائے گا اسی طرح کرشن آتنکواد اور سکھ آتنکواد سہیت ترہ ترہ کے آتنکواد پیدا ہو جائیں گے ویسے پوری دنیا میں اس وقت سبھی چھوٹے بڑے دھرموں کو ملا لیا جائے تو ان کی سنکھیا تین سو سے زیادہ ہو جائے گی اور اگر آتنکواد کی ہر گھٹنا کو آتنکوادی کے دھرم سے جوڑا جائے گا تو سبھی دھرموں کا الگ الگ آتنکواد ہو جائے گا اس لیے ہمارا ماننا ہے کہ آتنکواد اور دھرم کو الگ الگ ہی رکھنا چاہیے انہیں آپس میں جوڑنا ایک طرح کا بودھک اور نیتک برشتہ چار ہے اسے آپ ایک طرح سے دماغی آتنکواد بھی کہہ سکتے ہیں دھاکہ میں جو کچھ بھی ہوا اسے دیکھ کر اس بات کی پشٹی ہوتی ہے کہ کچھ سرپھرے لوگ دھرم کے نام پر اچھے اچھے پریواروں سے تعلق رکھنے والے پڑھے لکھے یواؤں کو بھی آتنکواد کے راستے پر جھوک سکتے ہیں آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ دھاکہ میں ہوئے آتنکوادی حملے کو ایک نئی نظر سے دیکھیں اور یہ سوچیں کہ آتنکواد کا دھرم سے کوئی رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارے دیش کا میڈیا اور راجنیتک سسٹم آتنکواد کو لے کر ہندو اور مسلم سمودائے کے بیچ بھید بھاو کیوں کرتا ہے فرق کیوں کرتا ہے اب آپ دھاکہ کی دہشت کا ایک ویڈیو بشیشن دیکھئے اس کے بعد ہم آتنکواد اور دھن کے رشتے کو اور گہرائی سے ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں گے وقت رات کے آٹھ بچ کر پچاس منٹ تاریخ شکروبار ایک جولائی دوہزار سول ہے جگہ ہولے آٹیسن بیکری ڈھاکہ اور اچانک آتن کی حملہ ڈھاکہ کے سب سے ویوی آئی پی علاقے مانے جانے والے گلشن کی ہولے آٹیسن بیکری پر آتن کی حملہ ہو چکا تھا بانگلہ دیش کی ڈیٹی ٹیرر فورس ریپٹ ایکشن بٹالیاں موکے پر پہنچ چکی تھے آٹیسن بیکری میں گھوسے آتن کیوں نے لوگوں کو بندھک بنا لیا تھا جس میں کچھ ویدیشی بھی شامل تھے آتن کیوں سے باتچیت کی کوشش بھی کی گئے لیکن آتن کیوں نے بندھکوں کو نہیں چھوڑا اور پھر سرکشا بلوں نے آپریشن شروع کر دی یہ تصویریں سرکشا بلوں کی کاربائی کی ٹینک لے کر سرکشا بل آٹیسن بیکری میں گھوسے اور دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئے اس کاربائی میں چھے آتن کی مارے گئے جتکہ ایک زندہ پکڑا گئے لیکن تب تک آتن کیوں نے 20 بندھکوں کی حتیات کر دی تھی تسٹائی اید دھرمو ایٹائی آمی مونے کوری جنگیباد سانتراش ایر برودھے سب سوائی بانگلہ دیشن مانوش ستچان آمی سوائی کا آبان کرو ایبا پر اارو ستچان ہوتے ایبان دیشن مانوش که جو دیشن مانوش دیشن سوائی سچتون ایر برودھے روکھے دارا تالے اوئی سانتراشی جنگیباد دیرستان مانگلہ دیشن آتنک وادیوں کے ہاتھوں نو اٹیل گئے سات جاپانی ایک بھارتیر ایک امریکی اور دو بانگلہ دیشن ناغرکوں کے حد کیا ہو چکی تھی زیادہ تر بندھکوں کے حد کیا ان آتنکیوں نے گلہ ریت کرتی لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ آتنکیوں نے بندھکوں سے ان کا مذہب پوچھا انہیں قرآن کی آیتیں سنانے کے لیے کہا گیا اور جو نہیں سنا پایا اسے گلہ ریت کر مار ڈانا آتنک کا کوئی دھرم نہیں ہوتا لیکن جب مذہب پوچھ کر موت یا زندگی دھی جائے تو کیسے کہیں کہ آتنک کا دھرم نہیں ہوتا ایسے خونخار لوگ جو دھرم کا یا ریلیجن کا یا مذہب کا کی آڑ لے کر انسانوں کا خون بہاتے ہیں وہ دھرمک نہیں ہوتے ہیں اسلام میں ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے اور ایک انسان کو قتل کر دینا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے جس قرآن کو وہ پڑھوا رہے تھے یہ اسی قرآن کا حکم ہے تو جو قرآن کا حکم نہیں مان رہا ہے تو اس کو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ دھرمک ہے کم تعداد ہے ان کی اور یہ کچھ ممالک کی کچھ ملکوں کی مدد کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور کل تک جو لوگ ان کی مدد کر رہے تھے آج وہ ان کی مضمت بھی کر رہے ہیں ان لوگوں کو چنا جن سے پوچھا کہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کے لئے بولا جو لوگ نہیں پڑھ پا رہے تھے ان کو مارا یہ کس طریقے کا آتنگ کیسا دیکھیں یہ مانکان ہے کہ اسلام کو سرچھا کوج بنا کر کے یہ جہاد نہیں ہو رہا ہے یہ شیطانی فساد ہو رہا ہے اور ایسے لوگ جو لوگ کی دھرم کو اسلام کو سرچھا کوج بنا کر کے اس طرح کا شیطانی فساد کر رہے ہیں وہ انسانیت کے تو دشمن ہیں ہی اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے بھی دشمن ہیں دھرم پوچھ کر آتنگ پھیلانے والے ایسے آتنگیوں کے موہ پر بانگلہ دیش کے ہی فراز حسین نے اپنی قربانی سے ایک تماشا مارا ہے فراز حسین اپنی بھارتی دوست تاریشی جین اور امریکی مولکی ابنتہ قبیر کے ساتھ اس کیفے میں اس رات موجود تھے آتنگیوں کو جب پتا چلا کہ فراز مسلمان ہے اور بانگلہ دیشی ہے تو انہوں نے اسے جانے کے لیے کہا لیکن فراز نے اپنے دوستوں کو چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا اس کے بعد آتنگیوں نے تینوں دوستوں کو مار ڈالا یہ نہیں ہے یہ پیس رہو چانے پیسا ہے اب بہت ساکھر کی جی سلامتا ہے تارشی ہیں کے داکہ میںا کی پیسر سال تک نہیں کر لیکنے برکلہ پیسے اچھا جنہ دنسیاری شکریہ کچھ جی سلامتگید بھرگید ہے بھرگیدید کی向ید اپنی بھر گیردیش ہے تو ہم شرحے قویقی اور سب سے شکریہ بھرگیدی و صحی اللہ اور جینے فسا而已، میں بہت سے ایک پہر ہیتا ہے کہ ٹھیکٹھا ہیتا ہے ہم ساتھا کیا جہا ہے اگرہ سے کہتے ہیں ، وہ میرے اچھے مجھے چیزوں کے لئے ڈیوائی میں دیں گائیں کہ آپ کو کیا ہے جہاں ہängی جائے تو آپ کو ہمیں سکرل اور پر رہے ہیں ہمارے سے لیکن کا ساتھ کے لیے ہیارے ہیں پھر اپنے چلی کے لئے ہیں تمہیں کے لئے ہیں اور کہ جن کے لئے ہیں انڈینز اور بینگلی دیشیز ہیں اسینچلی ون پیپل تاریشی یو پی کے فیروز آباد کی رہنے والی تھی امریکہ میں پڑھائی کر رہی تاریشی ان دنوں چھٹیاں منانے دھاکا آئی بھی تھی اس کے پتا کا دھاکا میں کپڑے کا کاروبار ہے آج اس کا شب دلی پہنچا ویدیش منتری سوشما سوراج اور پیوش گویل نے ائرپورٹ پہنچ کر تاریشی کو شدھانجلی دی اور ان کے پریوار کو سانپنا دی آج صبح میں ائرپورٹ میں تاریشی کے پتا جی سنجیب جی اور ان کے ماتا جی تولکا جی کو میں نے سی آف کیا تھا میں نے ائرپورٹ میں پھر ان کو بتایا کہ نہ صرف ہمارا پر سارا دیش جو شوق ہے کنڈولنسز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں ہم سبھی اس سمیں ان کو جتنا بھی ہمارے طرف سے جو مورالی سپورٹ کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں گے اور کر رہے ہیں پردان منتری مجھے بتایا انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ضرور کنڈولنسز میرے طرف سے فیملی کو اور آپ کے پردان منتری کو اور بھارت کے ناغریکوں کو بھی ان کے طرف سے کنڈولنسز دیریں تاریشی کے پریوار نے آگرہ کیا ہے کہ ان کی پرائیویسی میں دخل نہ دیا جائے اس لیے پریوار والوں کی بھاوناوں کا سممان کرتے ہوئے ہم آپ کو اس سے آگے کی تصویریں نہیں دکھائیں گے اور یہ ہیں وہ آتنکی جنہوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان میں سے چار آتنکی ٹاپ سکولوں میں پڑھے ہیں ایک آتنکی کی پہچان روحن ابن امتیاز کے روپ میں ہوئی ہے روحن کے پتا ایس ایم امتیاز بانگلہ دیش کی ستاروڑھ عوامی لیگ کے نیتا ہے اور بانگلہ دیش اولمپک اسوسییشن کے اپ مہا سچیو بھی ہیں امتیاز نے چار جنوری کو پولس میں بیٹے کے لاپتہ ہونے کی شکایت بھی درج کر آئی تھی ایک آتنکی کی پہچان پروفائل سے پتا چلا ہے کہ وہ بولیوڈ ایکٹریس شدھا کپور سے بھی مل چکا ہے ایک فوٹو میں وہ شدھا سے ہاتھ ملاتے ہوئے دکھ رہا ہے ایک اور آتنکی شمیم مباشر دھاکا کے ٹاپ سکولوں میں سے ایک سکولسٹکا سے پاس آؤٹ تھا خاص بات یہ ہے کہ یہیں روحن بے سٹوڈنٹ رہا تھا دھاکا آتنکی حملے کے ذمیداری آتنکی سنگٹھن آئیس آئیس نے لی تھی اور آئیس آئیس نے سوشل میڈیا کے ذریعے ان آتنکیوں کی فوٹو بھی جاری کی ہے لیکن بانگلدیش کی گریہ منتری کا کہنا ہے کہ یہ آتنکی آئیس آئیس کے نہیں بلکہ بانگلدیش کے اسثانی چرمپدھی سنگٹھن جمیتو المجاہددین بانگلدیش کے تھے موسیقی موسیقی سوال یہ ہے کہ اگر یہ آتنک کی آئیس آئیس سے جڑے ہوئے نہیں تھے تو پھر آئیس آئیس نے ان کی فوٹو کیوں جاری کی کوئی بھی دھرم آتنک پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا لیکن یہ بات بھی اتنے ہی سچ ہے کہ پوری دنیا میں جو آتنکوادی گھٹنا ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ گھٹنایں مسلم کٹرپنتھیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں اور دہشت پھیلانے والے یہ لوگ اسلام اور قرآن کا غلط استعمال کرتے ہیں یعنی اسلام کے نام کا بڑے پیمانے پر غلط استعمال ہو رہا ہے اور اس سے ایک طرح سے اسلام کی ٹیرر مارکٹنگ ہو رہی ہے تمام آتنک کی اسلام کو آتنکواد سے جوڑ کر اپنے فائدے کے مطابق لوگوں کا برین واش کر رہے ہیں اب وقت آگیا ہے کہ جو لوگ اسلام کو ایک شانتی پریہ دھرم کے طور پر ستھاپت کرنا چاہتے ہیں وہ آگے آئیں یہ ایسا سمیں ہے جب دنیا کے ستاون اسلامک دیشوں اور وہاں پر سیکڑوں مسلم سنگٹھنوں کو جاگنے کی ضرورت ہے ان طاقتوں کو آگے آ کر آتنکوادیوں کے خلاف قدم اٹھانے چاہیے اب اس ماملے میں چپی نہیں سادھی جا سکتی اور اگر اب بھی اسلام کے تمام ٹھیکے دار چپ رہے اور مسلم کٹرپنتیوں کے آتنکوادی حملے ایسے ہی ہوتے رہے تو پھر یہ نیگٹیو مارکٹنگ ہوتی رہے گی اور کچھ سمیں کے بعد لوگ یہ بھی کہنے لگیں گے کہ آتنکواد کا ایک ہی دھرم ہوتا ہے ہمیں ایسی ستھتی کو نہیں آنے دینا ہے اور اس کے لیے سب کو مل کر پریانس کرنا ہوگا اور ان تمام مسلم دیشوں کو تمام آتنکی سنگٹھنوں کے ساتھ اپنی ہمدردی بند کرنی ہوگی اپنی ہمدردی کے تار دھرم کے آدھار پر ہی جڑے ہوئے ہیں